اسلام علیکم ویوئرز آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وینڈوز ٹین کی اپ ڈیٹ کیسے بند کی جاتی ہے وینڈوز ٹین کی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ نارمل وینڈوز کی طرح بند نہیں ہوتی اور جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں جن کے پاس لیمیٹیڈ انٹرنیٹ ہوتا ہے جیسے کہ موبائل کا نیٹ یوز کرتے ہیں یا موبائل سیمز والے جو آتے ہیں نا پورٹیبل ڈیوائسز جیسے زونگ کی مای فائی ڈیوائس ہے موبی لنک کی بھی ہے ٹیلی نار کی بھی ہے ان میں لیمیٹیڈ ڈیٹ ہوتا ہے ان لیمیٹیڈ نہیں ہوتا ڈیٹا تو آپ کی جو وینڈوز ٹین ہے یہ بلا وجہ اپ ڈیٹ کرتی رہتی اور اپ ڈیٹ اتنی بڑی بڑی دو دو چار چار جی بی کی ہوتی ہے کہ آپ کا سارا کا سارا ڈیٹا ایسے ہی کنزیوم کر دیتی ہے اس لیے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وینڈوز ٹین کی اپ ڈیٹ کیسے بند کی جاتی ہے چلیں ویورز ٹائم زیادہ کیے بغیر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آپ سٹارٹ مینیو کھولیں گے سٹارٹ مینیو کے اندر آپ کنٹرول پینل پہ جائیں گے کنٹرول پینل کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے ایڈمیسٹریٹیو ٹولز ایڈمیسٹریٹیو ٹولز کھولیں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو سرویسیس کا آپشن نظر آئے گا سرویسیس کے آپشن کو آپ ڈبل کل کر کے اوپن کر لیں سرویسیس کا آپشن ڈبل کل کرنے سے تھوڑا سا دیر لگائے گا پر اوپن ہو جائے گا جو ہی یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس لسٹ کے اندر سرچ کرنا ہے ڈبلیو ڈبلیو کو سرچ کرتے رہنا ہے یہ ڈبلیو پرس کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا ونڈوز اپ ڈیٹ یہ دیکھیں اس میں سرویسیس ہے ونڈوز اپ ڈیٹ کی ٹھیک ہو گیا اس سرویسیس میں آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز کے اندر جانا ہے پروپرٹیز کے اندر جا کے آپ نے یہ جو مینویل لکھا ہے سٹارٹ اپ ٹائپ اس کو یہاں سے آکے ڈیسیبل کر دینا ہے ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اور اکی کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ونڈوز اپ ڈیٹ کے آگے ڈیسیبلڈ آگیا ہے تو ویورز آئے تک کے لیے اتنا ہی اس طرح آپ اپنی ونڈوز ٹین کی اپ ڈیٹ بند کر سکتے ہیں اور غیر ضروری اپ ڈیٹ تو آپ کا انٹرنیٹ کنزیوم کر دیتی ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سلو کر دیتی ہے ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں جو بھی آپ کو ساٹھوئر چاہیے کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سبکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد جل پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ